کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مجلوم قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے بندہ فرش مجلس تے موجود ہوئے تامین نہ کہہ ہوئی نہیں سکتا اس دور کی دعا منگواروں آخری دعا ہے آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا میرے مالک ہم وارش کے ہوتے ہوئے بے وارش ہیں میرے مالک اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنگاروں کو پردے والے وارش کی زیارت نصیب فرمائے درود ہکہ پڑھو تو سونا کر کے بولند آواز دینا درود ہکہ پڑھو تو سونا کر کے بولند آواز دینا درود بھیجے ساری زندگی اس بندہ دریج کچھ کمی نہیں ہوں دی کوشش کرو درود مل کے اچھی آواز دینا اجازت ہے نوکری شروع کی جیسے صدہ سکھی رو صدہ آباد رو صدہ سلامت رو اور سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رو پہلے بہتر پڑھنے والوں کی بعد میں بہتر پڑھنے والوں کی نوکری اور مجھ حقیر کے چاند لفظ اللہ قبول فرمائے ان اچھا پڑھنے والے اب آپ کی فرست میں حاضری کے طور پر چھوٹا سا نام لکھوانا ہے پس اسی طریقے سے حاضری لگ جائے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی بڑھیا نے اپنا نام لکھوائے اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے لمحہ بھی جائے نہیں کرنا سبق سنانے کی ابتدا کرتے ہیں پھر جدرہ محول چلتا گیا وہی سبق زندگی باقی ملاقات باقی عالی مدد توفت العوام آپ کے شیعہ مسلک کی بڑی معروف اور بڑی موتبر کتاب ہے جس کتاب میں چھمیں بادشاہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے توفت العوام میں چھمیں بادشاہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو بٹھایا ہے عدل کی کرسی پہ اور ولیوں کو بٹھایا ہے فضل کی کرسی پہ نوکری میں نے شروع کر دی ہے انکل جی کا حکم پورا ہو گیا آپ کا قدم قدم چل کے آیا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں ذرا سا میں رضا تاون کریے گیا کیونکہ بات ذرا سا میں سبق مشکل سنانا چاہ رہا ہوں توفت العوام میں چھمیں بادشاہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو بٹھایا ہے عدل کی کرسی پہ اور ولیوں کو بٹھایا ہے فضل کی کرسی پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک پورا شہر میرے سامنے بیٹھا ہے میرے محترم بزرگ سادات ازام زبان برا بیٹھو کرسی گیاں لالا جی ڈیفائن کرانی ہے دو ایک ہے عدل والی ایک ہے فضل والی عدل والی کرسی پہ نبی بیٹھ گئے فضل والی کرسی پہ ولی بیٹھ گئے شورت بھائی جان اتنے بڑے مجمع میں نوکر پتر مہمان چھوٹا بیرا زاکرین کی دنیا کا نالین بردار سمجھو یا امام حسین کا چھوٹا سا زوار سمجھو قبر کی رات تک اس کا میرے وجود پہ آسان ہو جائے گا جس نے مشکل جملے پہ مجھے دعا کر دی میری ساری اگلی نوکری آپ کے لئے آسان ہو جائے گی عدل والی کرسی پہ نبی ہیں فضل والی پہ ولی ہیں کرسیاں ہیں دو ایک عدل والی ایک فضل والی جتنا جس کا بنتا ہے اتنا اسے دینا یہ عدل ہوتا ہے اور کسی کو حیثیت سے زیادہ عطا کرنا یہ فضل ہوتا ہے جیدے زمان میرا بیٹھ شو جیدے پیچھے بیٹھ شو تے بول سے کنتا کوشش کرو ہاتھ اچھے کر کے بولو ہائے دری جتنا عمیربانی جتنا جس کا بنتا ہے مجھے سیجھ کے علم ہے کہ میں فیصل آباد جیسی جگہ پہ کھڑوں داد ملی جاتی ہے زاکرین کو کیوں نہ مشکل بات کر کے داد لی جائے تاکہ حق ادا ہو جائے درس حسین کا مقصد کربلا مزید اچھا بیان ہو سکے عدل والی کرسی اور فضل والی کرسی خصوصی توجہ ہو جو میرے جوان بھائی بیٹھے ہو جتنا جس کا بنتا ہے اتنا اسے دینا یہ عدل ہے کسی کو حیثیت سے زیادہ عطا کرنا یہ فضل ہے اب یہ ترتیب علی اب آسکرین نہیں بنائی یہ ترتیب بنائی ہے اس اللہ نے کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا اس اللہ نے عدل والی کرسی پہ نبی بٹھا دیئے اور فضل والی کرسی پہ ولی بٹھا دیئے جو جوان اب بھی پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملانے کے لیے ایک لیول اور میں بڑھاتا ہوں بھئی آپ اس بات کا فضل کریں جو مسلمان ہی نہیں تھا جو عیسائی تھا جو نعوذ باللہ سمہ من ظالک نقل کفر کفر نباشد جو ابن اللہ کا عقیدہ رکھتا تھا جو عیسائی تھا جس کا نام راہب تھا انکل جی جو شام سے چلا تھا وہ چل کے رسول کی بارگاہ میں آیا تھا اس نے ہاتھ باندھ کے کہا تھا محمد میری تقدیر میں اولاد ہے تو مجھے بیٹا دے محمد مصطفی رحمت اللہ علمین تو ہیں مگر بیٹھے عدل کی کرسی پہ ہیں اس نے کہا مجھے اولاد چاہیے رسول خدا نے لوہ محفوظ کو بڑھا جوان براہ میں رسامنے بیٹھ جو رسول خدا نے اس کی تقدیر پڑی اور مسکرہ کے فرمایا بند جوانی مانے میں روی رہا پہلے پوچھے تن میں سلام کرا اس نے کہا مجھے اولاد چاہیے میری تقدیر میں ہے تو رسول خدا نے قسمت پڑی اور مسکرہ کے فرمایا بندہ خدا تیری تقدیر میں اولاد نہیں لکھی ہوئی تجھے نہیں ملے گی نہیں لکھے ہوئے نہیں ملیں گے یہ ہے عدل رسول نے کیا عدل نہیں لکھے ہوئے نہیں ملیں گے جولی پھیلا کے مانگ رہا ہو اگر تمہیں یقین ہے تمہاری روٹی کربلا سے آتی ہے تو ہاتھ اٹھانا نہیں یقین تو چھپ رہنا تمہارے چھپ رہنے میں میری خوشی ہے اس نے کہا مجھے اولاد چاہیے رسول نے کہا نہیں لکھی ہوئی نہیں ملے گی یہ ہے عدل وہ عدل والے کی بارگاہ سے روتا ہوا نکلا سامنے گلی کے موڑ پہ چار سال کے فضل والے سے ملاقات ہو گئے میں صدقے اللہ انات ہوں گے کسی کو بھی نیکہ بودات رکھے خیصل آباد تیرے میں آرمو سلام کرا آدھ اچھے کر کے بولو ہائے دری جوانی مانے میرا براغ جوانی مانے میرے بانی وہ عدل والے کی بارگاہ سے میرے محترم وہ عدل والے کی بارگاہ سے روتا ہوا نکلا سامنے گلی کے موڑ پہ واللہ با خدا واللہ با حسین جتنے حضردار بیٹھے ہو میں توڑی جوتی ہیں چاونج ہو گئی نہیں سیچویشن ایسی ہے کہ میں زور نہیں لاسکتا وہ عدل والے کی بارگاہ سے روتا ہوا نکل رہے ہیں گلی کے موڑ پہ چار سال کے فضل والے سے ملاقات ہو گئی آپ کے لطف کے لیے میں ذرا لینگویج تبدیل کر رہا ہوں میں مسکین مسکین زاکر قدی قدی جا بیئے نا لیا بکھر ڈیرہ غازی خان مظفر قڑ ملتان علی پاسے جسی اردو والے مضمونن سرائے کی سکنورٹ کر چھڑے نیا تے میرا دل لے کہ میں فیصلہ بات دے جوان برا منو سنا چکا عدل والے کی بارگاہ سے روتا ہوا نکلا فضل والے سے ملاقات ہو گئی اور روندہ والاہ سرائے کی زبانیں اور روندہ والاہ دربار محمدی چھو تے گلی دی نکر تے کھڑیان حسنین کریمین شریفین نیرین نورین امامین بھائی جان ایڈی سوڑی پینٹ شیڑ پا کے بندہ چوب چند ان جی نہیں لگتا کروہ آلے ہو دو آ دے سو دے اور سوڑے لگتا مولا بڑے رنگ لینے گلی دی نکر تے کھڑیان حسنین کریمین شریفین نیرین نورین امامین امام حسین شین شباد ساو کو روندہ ڈٹھا امام حسین ادھے کول آگئے مرزا ندیم صاحب وہ جوان گھرہ ٹوڑ کے مجلسی چی نہیں آیا جیڑا سوڑ کے سمجھ کے ایڈے سوڑا سریکی جملہ تے زائے تو نظر انداز کر جائے گا ان کی فید ہوئے ایڈا پاندھ کرندا امام حسین شین شین شباد ساو کو روندہ ڈٹھا ترکڑ تھی بھائے امام حسین انہوں دے کول ٹور گئے امام حسین مسکرا کے فرمایا بندہ خدا کیوں ودہ رونی جیڑے سریکی جواندھنا کو باندھ دیئے بندہ خدا کیوں ودہ رونی ہاں کیا تو میرے رائے چو ہٹ ہٹ ہسین باد سا مسکرا کے فرمایا بندہ خدا جے تقدیری رائے چو ہٹ گئی والتہ رو سے تو میں سلگے فیصل آباد میں ترمو یار اید آدھے اید آدھے جوڑی آپ کی گلتیں مل دی بھئیے ریس کا حدال ہاں تچھے بولو سخی سردار کرندہ جے تقدیری رائے چو ہٹ گئی والتہ 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 رو سے اس عزت حسین کی قسم ہے فیصل آباد والوں بڑے کم موقع پڑھنے والے کوئی سے میسر ہوتے ہیں جب وہ خود پڑھنے کے ساتھ ساتھ مزہ لیتا ہے میرا اید دھیان ہی نہیں ہے واللہ با خدا میرے اس گلتے فوکس ہی نہیں کہ میں نے مجمع داد دے ہوئے میں ایک گلتان سنانا میں آپ مزہ لائے کے پڑھتا پہا میں اپنی مسیج پڑھتا پہا تھے ترلہت وڑے گئے میں نہ داد دے ہو یار میری گل سمجھو جے دل نو بھاویتہ دعا کرو جے اٹھ کے بولے ہیں میری حوصل آپ زائی کیتی ہی تھی میں انترہانہ کریں ذاکر گر لوگوں قدیمیہ زداروں قبلوں کعبہ بٹی صاحب دلائے کے ہونے تاکتہ اپنا سفر زہنی چلک کیا ہے الحکیر علیہ باسس کے لیے ایک چھوڑے جہاں تعرف کرا ہوئے آپ نے شہر نوہ کیا ہے اتنی قیمت دے دن جتنی میری مطلوب ہے میرے رائے چوہٹ فرمایا جے تقدیری رائے چوہٹ گئی والتہ رو سے وہاں کا ماظرہ چانہ ایک گال چڑھے ساؤ تسان تسان حسین بادشاں کو آخا تسان تسان کون ہو حسین بادشاں مسکرہ کہ فرمین البندہ خدا میں کوئی سنجان میں امکان دے پہلے سلطان علید اپوترہ امکان دے پہلے سلطان امکان دے پہلے سلطان علید اپوترہ ہم لڑا آگے چلتے ہیں دادزر آگے رکھتے ہیں موضمون کو آگے دیر نہ ہو جائے میں امکان دے پہلے سلطان علید اپوترہ توجہ ہر بندہ دیکھیں میری طرف میں جملہ سٹوں اور فیصلہ آپ کرے ہیں میں امکان دے پہلے سلطان علید اپوترہ دادزر کیوں ودہ رونی کیوں ودہ رونی مشکل جنہیں سرائی کی لگے میں حکم کرے جائے میں تبدیل کردے ساوان کیوں ودہ رونی وہاں کے سرگار گالوے میں گیاں ہم توڑی جدی بار گائے جائے میں ونج کے اولاد پنی ہیں رسولہ کھہتے ڈی تقدیری چولاد کئی نہیں میں روندہ والنا توڑی الملقات تھی گئی ہے شورت مخاری میرا بھراہ انہیں سیری افتاری دار رڑا گھڑ دیتا جنہیں میری گال زائے کر دیتی میں گئی ہم توڑی جدی بار گائے چولاد پنی ہیں رسولہ کھہتے ڈی تقدیری چولاد کئی نہیں حسین بات سے مسکرائے کہ فرمین ان بندہ خدا میں ڈی جدی بار گائے چولگا گیا میں یا کہنو نال رل آ گیا لگا سنگل اکیلے فیصل آباد والو واحد کسی ہے لگا لگا گیا میں یا کہنو نال رل آ گیا ایتائی رو ہے وہاں کیا سوڑا گال میں گیا تو میں بڑے آرام نال پڑھ رہا میں بڑے آرام نال پڑھ رہا لف لے کے پڑھ رہا میری امید ہے پچھلے اوک موٹ چون ڈالے بندہ ہی موٹ چون ڈالبورسن ایک اور میں لیول مدینہ تھوڑا جی دوسری میند کرو امام حسین نور علی کے سلام کریے میری جدی بار گائج لگا گیا میں یا کہنو نال رل آ گیا وہاں کے سوڑا گالے میں میں گیا تلگا حسین بادسہ مسکرائے کے فرمینن بندہ خدا والا اپنی خلطی تو پدر رونی بندہ آج دی کہے عدالت اج بغیر وکیل دے نہیں آئندہ تو قائناب دے سلطان دی بار گا میری جدی بار گائج بغیر وکیل دے کیوں کیوں ہیں فیصل آباد والا آرام سے میں نے کہہ دیا بڑے آرام سے تُو نے نظر انداز کر دیا ہمکر ندیم قاجب جی ہو ڈھٹھا حسین دے قدماتے اون ہتھ بننے اون ہتھ بن کیا کیا سرکار میں غریبہ میں مسکینہ میں یتیمہ میں جملہ سٹوں آتے اپنے مجمعہ کہے فیصلہ کرن جی حق بنے تھا حسینہ کیا لگا کیوں 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 ہوا کیا سرکار میں غریبہ میں مسکینہ میں لاچارہ میں پردیسیہ میں بے وارسہ میں لا وارسہ میں ڈی جے بچ پیسے گئی نہیں کئی دنہ دا بھکھا کئی دنہ دا دسہ جانتا کہہ گو ہم گئی نہ نما ملکے نما دیسے وکیل کرن دا پتہ گئی نہیں میں نے کوئی واقفکار میرا بے لیدار دو سنگت گئی نہیں وکیل کرن دا پتہ گئی نہیں وکیل کرن دے پیسے گئی نہیں وکیل کرنی لباتا ہوں کو بیسے گونڈے وے میں غریباں میں مشکینہ میں لاچانہ میں پردیشیاں میں غریباں میرا دنیا جس کوئی رہا ہی کوئی نہیں چار سال دے حسین دے چہرے دے بھائی جن جلال ہے فرمین نے پرشان نہ تھی جول میں ڈینال جیدہ دنیا جس کوئی نوے ہوں دا حسین ہوگا او میسد کے او میسد کے او میسد کے رزق حلال ہاتھ اچھے بولو سخیلہ لکرند جیدہ دنیا جس کوئی نہ ہوئے نا جیدہ دنیا جس کوئی نہ ہوئے جیدہ بھدرگوں جیدہ بھدرگوں جیدہ دے ہو تو میں آدھا اس توتے چل دیا اے ڈی ہو سلام جائی قرآن دیکھر سم میں توڑے تفسرے تو قربان جاما اس توتے دیکھر کر دیا یہ پڑھنے والا ہی نالائک جانتا ہے کہ بات میں سے پچیس منٹ نکالیں اور آڈینس کو پتا ہی نہ چلے میں پچیس منٹ نکال کے بلکل نتیجے پہ آ رہا ہوں اور میں انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں نے کیا کیا چھوڑ دیا امام حسین نے اسے ساتھ لیا مسجد نوی آگئے لوگوں نے راستہ دیا رسول خدا خطبہ دے رہے تھے رسول کے سامنے آکے حسین بادشاہ کھڑے ہو گئے پچیس منٹ با خدا میں نے چھوڑ دیا خدا حسین کی قسم ہے حسین اس کے سامنے آکے رسول خدا کے سامنے آکے کھڑے ہو گئے حسین بادشاہ ہاتھ بنے مسکرہ کے فرمین دیں نانا جانے گیا اتواری بارگاہ اچ نانا تسائی کو اولاد کیوں نہیں ڈیتی نانا اتواری بارگاہ چھوڑ دا کیوں والے نانا تسائی کو اولاد یار جڑے پن دے ہو کربلا آلے تو ہاتھ چاہو جنا دے ہاتھ کربلا آلے دے مکروز نانا تسائی کو اولاد کیوں نہیں ڈیتی بلا تشبیح رسول خدا ممبر تو تلالتھے حسین کو چاہتا حسین کو جولیج بلہائے تو حسین دی پیشانی دے بہت ساڈتا مسکرہ کے فرمین دیں چند میں کون تینڈی عزت دی قسمیں ای میں توں اولاد پچھی یہ منگی نہیں یار قرآن دا نانے انصاف کرو جنان میری گل سمجھا دی بھئی ای میں توں اولاد پچھی یہ منگی ای میں توں اولاد پچھی یہ دوانی بھائے ای میں توں پچھی یہ سرکار اے ذرہ محلہ اپنے والے توڑے والے پہ کرتا داد لے دے والتے یالی یالی رالی توڑی سہر جو نہیں میرا گل دی بھائی ای میں توں پچھی یہ منگی نہیں نانا جان کیا کروں فرمایا حسین تو آکشہ تے مگ گئی یہ پوری کائناہ تھی دوئی بے نیازن یا او بے نیازے یا تو بے نیازے بھائی شورت عزت حسین کی قسم میں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں تو سات ریاستیں تیرے نوکر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی ابو زیبی کے حسینیہ بارگاہ میں فردان راسل خیمہ ابو زیبی دبائی شارجہ پتہ نہیں کہاں 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 کہ انڈین علماء خدبہ شوراں بیٹھی ہوئے تھے مولا کی قسم میں کدی تھکیا ہوا میں او لمحہ یاد کرنا میری تھکاوٹ لائے جان دی اس قسم کی داد تھی شاء اللہ تو آٹا مجمع فیصلہ کہہ رہے تھے میرے ہمارے دا مل پہ گیا یہ تھا نانا میں اولاد ڈیمہ فرمایا حسین تو آکھ چاہتے مگ گئی تو دیچا پوری کائنات ایک دو ہی بینیازن یا او اللہ یا توں حسین بلا تشبیح حسین نانے دی جولی چھوڑی راہب دے سامنے آکے حسین کا بات مشکل ہے زبان تبدیل کر رہوں حسین راہب کے سامنے آکے کھڑے ہو گئے حسین تاریخ کے دیئے شیخ صدوق فرماتے ہیں حسین نے ایک پر راہب کو دیکھا پھر آسمان کو دیکھا پھر راہب کو دیکھا پھر آسمان کو دیکھا پھر راہب کو دیکھا پھر آسمان کو دیکھ کے کا ایک پھر راہب کو دیکھا پھر آسمان کو دیکھ کے کا دو پھر راہب کو دیکھا پھر آسمان کو دیکھ کے کا دین بعد جب پانچ تک پہنچی رسول خدا نے ممبر چھوڑا مذکر آگے فرماتے ہیں میرے چاند تو تو تقدیر کا مالک ہے جنہیں دینا چاہتا ہے دے بار بار اوپر کیا دیکھتے ہیں ننہ حسین نے بلادس بھی ہاتھ باندھ کے مذکر آگے کہا نانا محسوس نہ فرمائیے گا اوے میں اسے دیکھ کے بھی بیٹے دے سکتا ہوں مگر میں چہرہ اوپر اس لیے کرتا ہوں نانا میرا دل بن گیا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں جو آج میں دے رہوں وہ لکھتے بھی ہیں یا نہیں کہ سنوائیوں میں میری گال سمجھے حسین بارچہ جوانی زندگیاں 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 میرے بھرامہ دیا زندگیاں پچھلے عرض کا حلال ہاتھ اچھے بولو سخیلال کلندر مرجن فلیکشن جو آج میں دے رہوں شورت میں مجمع کو لکیمت نہیں دے کہ میں گال سوتا دی کر ہوا جو میں دے رہوں جو میں دے رہوں نانا میرا دل ہے جو میں دے رہوں وہ لکھتے بھی ہیں جھوٹے تھے آج ہی لانتے کل ہی لانتے صبح میں شرطک لانتے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں تو ساٹھ ہزار کا مجمع لڑکانہ ڈوکری آپ کے نوکر کے سامنے بیٹھا تھا مولا کی قسم سارا مجمع پاؤں پر اٹھ کے بول رہا تھا مجھے ایک بزرگ کی دعا چاہیے میں اسی پر ہونیس موسم ہی تو ان میں کیا تھا میں دعا کروں میں تاہی رازیاں دادہ لے پاسے آواتا سارے اٹھ کے بولا داد تھوڑیے گل وٹیے نانا میں دیکھنا چاہتا ہوں جو دیر ہوں وہ لکھتے بھی ہیں یا نہیں بات ایک سے دو دو سے تین تین سے چار چار سے پانچ پانچ سے چھے چھے سے ساتھ تک پہنچی راہب گراہ حسین کے قدموں پہ اس نے ہاتھ بان کے کہا اوہ کریم حسین اوہ سخی حسین اوہ بادشاہ حسین اوہ کریم حسین اوہ سخی حسین اوہ بادشاہ حسین میں تیری کریمی پہ قربان جاؤں میری زندگی میں پہلی بار ایسا موقع آیا ہے جہاں مجھے اس بات کا یقین ہو گیا بیٹے تقدیر سے نہیں بیٹے شبیر سے ملتے ہیں بیٹے تقدیر سے نہیں بیٹے شبیر سے ہاں اس نے کہا انکل جی یہ جملے تاریخ میں درج ہیں بیٹے تقدیر سے نہیں بیٹے شبیر سے ملتے ہیں حسین بادشاہ نے مسکرہ کے فرمایا راہب گیا چھوٹے چھوٹے کسکول لے کے مجھے حسین سے مانگنے آ جاتے ہو اور راہب یہ بات یاد رکھ اگر آج تُو ساتھ بیٹوں پہ میرے پاؤں نہ پکڑتا تو قیامت تک تیری اولاد ایک طرف ہوتی آدم کی بوری نسل ایک طرف ہوتی اس کو میں صدقہ حسین کس کریم دنائے مہربانی حسین کس سخی دنائے حسین کس بادشاہ دنائے کتنی دیر پڑھ بٹھا میں غالباً اٹھارہ بیس منٹ میں پڑھ چکا ہوں جو میں نائی جگ صاحب کوئی پوڑا گھنٹہ پڑھ لائیں تھے پھر مجمنوں کہہ دنے ہونے تک دا میں کریں در یہاں توان چیک کو کسیدہ میں پڑھ سا ہون تُسی سلوات ہی پڑھو راضی روئے جے سلام کا ٹکڑا جو مجھے مسکین کا اپنا دل ہے اسی پہ سلام سلام دا ٹکڑا میں پڑھن دیو میں صرف گل کر رہا ہوں میں شیئر نہیں پڑھیا جس میں آرت پبلک آ چکی ہے میرا دل چاندہ ہے کہ میں سلام دا ٹکڑا پڑھا خدا سخن توڑی نہ لگا لیں خدا سخن رب الکلام میر انیس مرزا سلامت علی دبیر لکھنو کے بادشاہ اردو عدب کے وہ بادشاہ ان لوگوں پہ کیا حسین بادشاہ کی اممہ کی کرم نوازی کی ہے مجھ جیسی زبان بیان ہی نہیں کر سکتی کلام اس دھرتی کا پڑھ رہا ہوں لکھنوی ایک ہندوستانی رواج ہے کلچر ہے لکھنو سے مصرے سفر کرتے 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 منصور آباد تک آگئے ہیں اب دیکھیں کہ مجموع کیا فیصل آباد ہے نا زاکر گھر لوگ ان کا دیمی عزدار بیٹھے ہو تو میں ہی فیصل آباد اس کو موچی دروازہ دی گھل نہیں کر رہا میں گھل کر رہا ہوں لکھنو دی آپ نے مجموعہ نہ کہی قیمت دیں تو میں جا رہا ہوں ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہاں وہ میں صدقے بجیا فیصل آباد میں در معیارنو سلام ہمارے سجدوں کو نور دے کر امام حسین کا اتنا چھوڑنا نہ کروں ان آنکھوں کے سامنے اتنی اتنی داد دیکھی ہے اور ان میں زبان سے بیان ہی نہیں کر سکتا میں حضر داران دی جتیاں چاہنے جو گا نہیں دوسرا مصرہ وہ سنا رہوں کہ اس حقیر ترین غلام ابن غلام کو پہلی بار اپنے وجود پر حشکایا گل میڈنی ان کو بنا کے کتی پنڈی بھٹی گیا شاہ اللہ میں شام دیکھو اللہ کرے کہ فیصلہ باد میں سمجھا سکا ہمارے سجدوں کو نور دے کر ہمارے سجدوں کو ہمارے سجدوں کو یار میں کیوں اتنا کھپ رہاں میں ہر پاسا کیوں نال رلالیاں گل یہ ڈیوز نہیں ہے لکھنو کا اندازہ ہے ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی مسلح فلک کے تاروں سے پھر گئے ہیں اے اے دا دے اے اے دے دا دے اے اکھی گالدی دا دے ہمارے سجدوں کو نور دے کر ہمارے کر گئے ہیں بھار گئے ہیں انکل لدیم منچو تھمیسر پڑھن دے ہو بندہ کوئی بندہ سمجھ کے چونکر جاوے میں زاکری فیصل آباد چھوڑ کے لگا بن جا ہمارے سجدوں کو نور دے کر جب کیمرمینوں تکلیف کریں کیمرمین میرے بھراؤں مولا بڑے رنگ لینے ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی مسلح فلک کے تاروں سے پھر گئے ہیں اور زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں مجھے مatan رنگ porque مطور ان رنگی ہے ہمیں ہمارے شامی فوج کی حالت کیا ہے انکل ندیم ہمارے سجدوں کو نورت میں نے ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی مسلح فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں اور زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یار یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں اور شامی فوج کی حالت کیا ہے عجیب لشکر کی کیفیت ہے کبھی تو آنسو کبھی بسینہ یہ حالتیں تو بتا رہی ہیں کسی تبصوں سے ڈر گئے ہیں یار اس ہافتہ کر جڑے علیہ سغرد نہ کر گا چاچا جی ہا چا کے بولو ہائے دری زمین کرب و بلا سے اٹھ کر زمین بات بڑھئیے زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں آئے 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 سردار ایازت ہے عالی مرتبت عزت مات بزرگ وارم جائے پیدر مرسد باوزوری چھے جی سرکار تشریف لے آئے مرسد جی بڑا بڑا لطف آرہے ہیں یقین جانو مجمع تُسی میں دعا دے سو مجمع دون ویک کے مزید بول پہ سیدوڑا بخت مولا سلامت رکھن سرکار ایک لکھ نودہ انداز ہے گزاری شہوے ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے اتھو داد رہ رہا تو ہم سبق سنوڑا رہا کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی مسلح فلک کتاروں سے بھر گئے ہیں زمینِ کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں جزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں عجیب لشکر کی کیفیت ہے کبھی تو آنسو کبھی پسینہ یہ حالتیں تو بتا رہی ہیں کسی تبصم سے ڈر یہ حالتیں تو بتا رہی ہیں کسی تبصم سے ڈر گئے ہیں رکھ مولوی کے سر پہ قرآن اور اسے پوچھ انہیں تو لکھا مورخوں نے چمکتی تیغوں نے جن کو کاتا کہاں ہے فہلست ان سروں کی جو سن کے خطبہ اتر گئے ہیں علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق میرے حیدری ماتاو یہ اس طرح کر دے ہمارے سجدوں کو نور دے کر ہمارے سجدوں کو نور دے کر انکل ندیم کاجیف جی توڑا پورا مجمع پیرہ تھے اٹھ کے بولے نا دات تھوڑیے گل وڑیئے ہمارے سجدوں کو نور دے کر مصرہ اتنا شورت اللہ میرا مشکل آ گیا جس سے پڑھنے کے لیے مجھے پورا سلام دولانا پڑھے پہلے کہہ رہوں پاؤں پہ اٹھ کے بھی بولا دات تھوڑیے بات وڑیئے میں پہلے چیلنج کی توہے کہ میں کم ودھا رہا ہوں انشاءاللہ توڑا بابا نورگل جو کیے کرم یہ سجاد کر گئے ہیں فلک کے تاروں سے بھر گئے کر گئے ہیں بھر ناراض نہیں ہونا میں آؤں اس کے بعد یا میں کبھی نہ آؤں میں اس کی سیٹ سے اٹھا دوں گا جس نے میرا حق رکھ لیا کرم یہ سجاد کیمرمینوں ترگڑ دیوائے کرم یہ سجاد بابا جی کر گئے ہیں فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں کسی تبصم سے ڈر گئے ہیں کہاں ہے فہرستان سروں کی جو سن کے خطوہ اتر گئے ہیں اور عزت حسین کی قسم ہے حسین چہرہ سوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی پھر اٹھا لی یوسف نخاق ادھر کی جدر سے اکبر گزر گئے ہیں پیچھے میرے مولاد نوکر جڑے کھان دے حسین دو اس کا حضال مل کے بولو خلال کلندہ مردورم مردورم کمار مردورم مردورم اچھا مردور Renes نہیں 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 میں قرآن دیکھا سمیں یا میں لگا رہ گیا تو یا فرداد ان جاوے کی تو انہوں اور میں گال اٹھے دی کروں ہاں تو میرے ان کلیجہ چری جائے گا پسلیاں توڑ کے جملہ باہر آ رہے ہیں ماظرہ دنال تو سی میرے بزرگوں تھا میں اتنا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں میں بندہ تھا سنے یا جڑا چھپ کر جاوے مجھے زمانے والوں کی سمجھ نہیں آتی اس سے نہیں پتا جوان کو اردو کیا ہے انکل یا مجھے پلٹانا نہیں تھا یا پھر اگر آپ جھپ کر گئے تو میں نراز ہوں گا کرم یہ سجاد کر گئے ہیں فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں جو سن کے خطبہ اتر گئے ہیں حسین چہرہ سوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی جدر سے اکبر گزر گئے ہیں اور باوازوریت شہدی مجھے زمانے والوں کی سمجھ نہیں آتی عزائے سرور سے دشمنی بھی اور اس پہ جنت کی آرزو بھی انہیں تمنہ نجات کی ہے جو کشتیوں سے اتر مرشا تشریف لے آئے ہیں کیڑا سر ضروری نہیں ہوتا کہ جسے داد وٹی ملے گالی ہو وٹی ہو اچھا ان گالی سوٹے دی کریے یار میں اس سوٹے دی کرنا پھر تو انہوں کی مسئلہ ہے خیر اٹھا لی یوسف نے خاک اے اللہ حسین چہرہ سوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی جیدھر سے اکبر جیدھر سے اکبر اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی باوہ جی میں گال کروں ہاں پھنٹی کھٹی ملے گال کروں ہاں باتہ نہیں کون بولے کون نہ بولے روٹی کر بناتا ہوں لیے اٹھا لی یوسف نے اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی در سے اکبر گزر گئے ہیں اور زاکرین سے اختلافات ہیں تو وہ رکھو اور وہ جو باوہ جی نے ذری بنائی ہے باوہ ریاض شاہ جی رتو والے نے اور جس کا جو دل آیا اس نے ذری کے بارے میں جملے کہہ دیئے معذرت کے ساتھ یہ شیئے نیشن کو قبول نہیں ہے معذرت کے ساتھ سیر چاہوی میں گالیا روکھی کروں ہاں قوم کی تائید میں پہلا جملہ کہہ رہوں پتہ نہیں تجھے میں لوگیاں چھوڑو یا سارے میرنال سامل ہو کے اس منزل تے آجابو حسین چہرہ سوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئی نہیں کی اٹھا لی یوسف نے خواہ پدر کی جدر سے اکبر گزر گئے ہیں اور جس زاکر سے اختلاف ہے وہ رکھو مگر وہ تربتے گمشدہ کی مرکد یہ ذری یہ بندی بھٹیاں وہ تربتے گمشدہ کی مرکد نہ اس کو کوفے کا نام دینا وہ اور ہوں گے جو کربلا کو سبان دے کر مگر گئے ہیں راضی رہنا زندگی باقی نہیں راضی رویج ہے ستائیس مسنے سلام کے چھے منہ پڑے ہیں زندگی باقی تو انشاءاللہ ستائیس کے ستائیس آپ کو سناؤں گا امام زمانہ دون وڈے رنگ لانے تھوڑا حکم انشاءاللہ پورا کر دیسا ہے وہ بی بی راضی ہو جائے جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے با خدا میں اب اذا آپ خود سیچویشن میں نہیں ہوں مجھے ایک آنسو چاہیے مرشد تشریف فرمائیں بنتے نہیں کہ میں اپنے سرداروں انتظار کراما انہی سے اجازت لے کے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ دن اور راتیں رونے کی ہیں اللہم ہاں بھی انتظار نہیں کی تا میرے انحال شامل ہو گئے میں بغیر انتظار دیکھا لکھر دا کیونکہ تُس ہی جو انتظار نہیں کر آیا مالک مزید درجات بلند فرمائے با سابر شاہ جی بے لالے وہ فرمائے دیا ارمان اسے گلد ہوئے اسی روندے اس وجہ توان جت بین زبا ہمنای اتبرا کس گیا جڑے آئے رومن دنیت نال توی سید ہو توانے ہی رومنہ بھی چاہی دا ارمان اسے گلد ہوئے جت بین زبا ہمنای اینا جے رومنہ چاہاں دے تو سر چاہو قرآن دیکھا سمیں میرے ہاں تو گل چھک لئی نہیں جو رومنہ چاہاں دے تو سر چاہو کوئی بندہ ہونے انج دن ہوئے جڑا ہائے تک نہ کرے تو حسین دیا مندوکھی کر چھوڑے سر تلے کر لہوی یار جے میں نے ویدہ پہتا کوشش کری تری آئے ہو سکے وہ فرمائے دیا ارمان اسے گلد ہوئے روندے اس وجہ توان جت بین زبا ہمنای اتبرا کس گیا تے جس محول جت بیرا بھی نایامنا اتبین دنگے سالا ہمنای او میں صدقے بندہ او میں صدقے جوانی مانے میرا بیر شاللہ علی اکبر دی جدگے تو صدقہ جوانی شاللہ توڑیاں بینہ توڑے سہرے بے کھو نوکران نوکران او میں صدقے بندہ جے تو بھی رابی نایامنا بابا نور مالک ساہ سلامت رکھیں جوانی نصیب ہو بھی میرا بھی راب اتبین دنگے مین اگو نگا رکھنا لو جاوے کھایاں مالک تو سارے انو شام بلامن پورے ترے دن کھلیاں رہیاں علی دن شریف دینیاں بابا جی تقریبا نال نالی آئی ایک دو دن دو فاصل آئی پورے ترے دن کھلیاں رہیاں علی دن شریف دینیاں سرکار گریہ میرے سردار دیواری دھیر ہو جاسی میری واری نہ رو نہ گریہ کر نہ ماتم کر نہ ہائے کر ہک انصاف کر دے ہک فیصلہ کر دے پاک سینڈ نظامن ٹھہر آکے ہک انصاف کر میں ویند اپیا ہک انصاف ہک فیصلہ کر ترے دن دے بعد بازار دبوہ کھل لائے تے پنج لکھ بے غیرتان تے علی دی شریف دینیاں دی نظر پہیے ہک انصاف کریں تے میں ویند اپیا مکاہند اپیا ہک فیصلہ کریں کم از کم تیرے گھر ماں بھیڑ یا دھی ہے تا واجب ہے ہک مری سمجھی میں آکھ لے گے جانا نہ دے علی دے ورد کر کے میری سینڈ بازار اس پہلا قدم رکھیا پتھرہ دی بارش انگل جی شروع ہوئیے اتھ اے حالت آئی اتھ دربار دے وچھ یزید دے اللہ لانت کرے اللہ دے رسول لانت کرے اے جملے تاریخ جدر دن یزید وزیر نے بلا کے آکھیا میرا دل چاندہ ہے میں بھی کہہ دیا دا تماشا ہوئے کھا یزید آکھیا میرا دل نے میں کہہ دیا دا تماشا ہوئے کھا باودری چیدی یزید آکھیا میں بار بازار چلے چلو ماتم کری میں ممبر چھوڑ دا پیا اے آکھ کے یزید اپنی کرسی لوائیے بازار دے وچھ بابا نور بھائی چھوڑت یزید بازار دے وچھا کے بیٹھا اتھو زینب آلیہ ٹورنا شروع کیتا اے تھی یزید بیٹھائی ویڈیز ہیں ٹورنا شروع کیتا اے میں نہیں آتا فیصل آبادہ نے تاریخ آدی چند لمحے آدھے بعد یزید اپنے وزیر نے بلایا انصاف کری میں ویندہ پیا یزید وزیر نے بلا گیا کیا یار میری مجبوری ہے اے رش ود دا پیا اے بھیڑ ود دی پئیے اے پتھر دی بارش ود دی پئیے میری بی بی یا میں مات دے یا انماتم دی طاقت دے اے رش ود دا پیا اے بھیڑ ود دی پئیے یزید اپنے میرا دل گھبرندہ پیا یزید اپنے میرا دل گھبرندہ میں واپس دنوار چلے چلو اور ماما بہنا دیاں لیو میں نے سوچ کے دس ہو جس رش شرابی دا دیل گھبر آگیا اللہ جانے اے سو رشنو علی دیا دیا لینب آلی اے سو رشنو عبور کے وگیتا تیڑی بازار دے پہلے موڑ دیا دیا اے مائے عباس دی بہنہ اے مائے اکبر دی ماں اس سے پہلے کہ میں زوریت شازی کو دعوت خطاب دوں یہ دو ایک لعانات سمات فرمالیں یکم جون چپیس رمضان بروز افتہ پادرز نواز مغربین علی مسجد امام بارکہ سنہری منارولی تیس فٹہ بزار شاہدہ پادر مسجد سے ازام نگد ہوگی جسے اکبار حسین شاہہ آب جارو